فیکٹ نمبر 1 دوستوں آج کل کے جوانے میں گوگل مائپ کا ہر ایک کوئی پریو کرتا ہے دوستوں اگر آپ کئی پر جا رہے ہو یا آپ کئی پر راستہ بھٹک گئے ہو تو آپ گوگل مائپ کھولتے ہی اس میں جو آواز سنائی دیتی ہے وہ ایک کرن جائگوبین کی ہے فیکٹ نمبر 2 دوستوں کیا آپ بھی میرے ترے ہی ساؤت کی فلمیں دیکھنا پرسند کرتے ہیں یادی ہاں تو کمنٹ وارکس میں لیکنہ نہ بھولیں دوستوں یادی آپ ساؤت کے فلمیں دیکھنا پرسند کرتے ہیں تو آپ دچھن وارت کے ہاتھ سے کلاکار برمانند جی کو تو جانتی ہی ہوں گے انہوں نے پینسل دورہ بھگوان وینگ کے ٹینس کی پینٹنگ منائی اس سے بنانے میں انہیں پیتالیس دن لگے تھے برمانند کو گنیز بک آب تا وارڈ ریکارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے نمبر 3 دوستوں آج کا ہمارا ایسا یوں گیا ہے کہ ہر کوئی منوس سے نصے کا عادی ہے کیا دوستوں آپ کے بھی گھر میں کوئی سگریٹ بیڑی آدھی کا سیون کرتا ہے یادی آپ سوائم ہی کرتے ہیں یادی آپ اس کو چھوڑانا چاہتے ہیں تو دوستوں جب بھی آپ سگریٹ پینے کا من کرے تو آپ اپنی جیم میں چھٹکی بھر نمک رگ لیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو سگریٹ پینے کا من نہیں کرے گا دوستوں اس بات پر اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں فیک نمبر 4 دوستوں آپ نے ABCD کے اچھر تو پڑے ہوں گے پر دوستوں کیا آپ نے کبھی ABCD کے اچھر آئی اور جے گو پر دھیان دیا ہے جو آئی اور جے گو پر جو بندی رکھی رہتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دوستوں آئی اور جے گو پر جو بندی رکھی ہوتے ہیں انہیں ٹیٹل کہتے ہیں نمبر 5 دوستوں آپ کو آج کی جوانے کے امیر آدمی کے نام تو پتا ہی ہوگا آج کے امیر آدمیوں میں جیسے بل گیٹ سے مارک جگر برگ ایلون مسک جیسے دگدگج رئیس آدمی ہے پر کیا دوستوں آپ کو پتا ہے کہ اتیاز کے سب سے رئیس آدمی کون ہوا کرتے تھے اتیاز کے سب سے رئیس آدمی منسا موسا ہوا کرتے تھے ان کی کل سمپتی چار سو بلین ڈالر کے قریب تھی پر دوستوں ان کی یہ سمپتی صرف روپے پیسے ہی نہیں تھے ان کی یہ سمپتی جمین جائجاد اور گھوڑے آتیوں کو ملا کر ہوا کرتی تھی نمبر 6 دوستوں یدی آپ بھی دیارتی ہیں تو آپ نے یہ انشیارٹی کا تو نام سنائی ہوگا پر کیا دوستوں انشیارٹی کا آپ کو پھول پار پتا ہے انشیارٹی کا پھول پار نیشنل کاؤنسنگ آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ ہوتا ہے ایک نمبر 7 آپ نے سینکل تو چلائی ہوگی چلائی نہیں ہوگی تو آپ نے کسی کو چلاتے ہوئے دیکھا جرور ہوگا پر کیا آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے پہلے سینکل کس نے بنائی تھی دنیا کے سب سے پہلے سینکل اٹھارہ سو سترہ اسوی میں وارون وونڈ رائز نے بنائی تھی جس میں پیڈل نہیں تھے اس کا نام انہوں نے دو چکروائنی نام دیا تھا فیک نمبر 8 دنیا کی ہر ایک کرنسی اپنے دیس کے ایک الگ پہچا رکھتی ہے پر کیا دوستوں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے پرانی کرنسی کونسی ہے دنیا کے سب سے پرانی کرنسی بیٹریس کی کرنسی ہے اسے پاؤنڈ کہتے ہیں یہ لگ بگ بارہ سوبر سے پرانی کرنسی ہے اور ابھی تک یہ چلن میں ہے نمبر 9 آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ ایک ڈالر میں ستر روپائے ہوتے ہیں اور ایک یورو میں اسی روپائے ہوتے ہیں تتہا ایک یین میں بیس روپائے ہوتے ہیں پر کیا دوستوں آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی کونسی ہے دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی کوئیت کی ہے اسے دینار کہتے ہیں ایک کوئیت دینار برابر تین سو چوبیس روپائے کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی کرنسی اس لیتنی مہنگی ہے کیونکہ وہاں پر پیٹرولیم کے اتفاد ادھیک ہیں اس لیے یہاں کی کرنسی دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے فیکٹ نمہ ٹین یدی آپ بھی دیارتی ہیں تو آپ اپنی سکولوجوں یا کالوجوں میں بک تو جرور پڑھتے ہوں گے پر کیا دوستوں آپ کو پتا ہے کہ اس بک کا پورا پھول فارم کیا ہوتا ہے آپ کے نالج کے لیے میں بتا دوں اس بک کا پورا پھول فارم بگ اوسیان اور نالج ہوتا ہے دوستوں اس بات پر ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستوں آج کال کے اس جوانے میں ہر ایک کوئی کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے اور ہر ایک انڈرویڈ موبائل میں فیس بک کا ایپ جرور ہوتا ہے اور اسے ہر ایک کوئی یوز بھی کرتا ہے میں دوستوں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کہ فیس بک کو بھوشکہ ڈیجیٹل کبرستان کا آ جائے گا ایسا اس لیے کہا جائے گا کیونکہ دوستوں ہر ایک منوس اپنی پوری جندگی جی کر چلا جائے گا پر دوستوں جو اس کا ایک آنٹ ہے وہ فیس بکر بنا ہی رہے گا دوستوں ایسے ہی روز نئے نئے روچک فیکٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں